ڈاکٹر انوش یہ جو ڈاکٹر یاسمین ہے یا باقی خواتین ہے آپ کے پاس کیا ایسی ایویڈنس ہے کہ انہوں نے جلوگ راو میں حصہ لیا؟ آپ پیاتھ کر رہے ہیں جو بھی جسے آپ نے ان سے بات پہلے بھی کی ہے کہ جن کا جو رول ہوگا وہ پوری تفتیش میں سامنے آئے گا اس کے مطابق ان کو چارج کیا جائے گا ایسا نہیں ہے کہ وہ سیکشن میں اگر کسی اف آئیہ میں سارے سیکشن لگے ہیں تو وہ ہر ایک کی طرف ریٹریکٹ ہو جائیں گے جیسے جو بلکل جنہ ہاؤس کے اندر گیا ہے اس کے لئے اور سیکشن ہوگا because they trespassed وہ اور سیکشن ہے جو باہر تھے ان کے لئے اور سیکشن ہے جو صرف نارے باز ہی کر رہے تھے ان کے لئے کیا ڈاکٹر یاسمین راشد نے تریسپاسنگ کی دیکھیں ابھی اگر if i tell this on national tv so ابھی تو process چل رہا ہے investigation کا وہ تو آپ دیکھیں ہمارا process of investigation is very open that is going to be in the court as well so ہم اس کے بارے میں کیا سارایاں کرنے کی بجائے یا آپ جو perception ہم لوگ کر رہے ہیں create سارے آپس میں دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بھی because there are certain things which cannot be discussed on the tv before presenting in the court so court پر present ہونے کے بعد ساری چیزیں اور evidence کے مطابق ہی ہوگی نا because ہم تو کچھ پا کے نہیں کریں گے کچھ بھی investigation is open اور وہ سب سے discuss کی جاتی ہے وہ open court میں آتی ہے judges سنتے ہیں اور اس کے جو بھی evidence ہوگا وہ create جو evidence بنائی جائے گی اور ان کو present کیا جائے گا court کے سامنے اور جیسے اس کے مطابق judges order دیں گے definitely those orders would be followed دیکھیں ڈپٹر نوی جو ابھی تک جو صورتحال ہے جو بعض ایسے خواتین ہیں جو ممکنہ طور پر اس موب کا حصہ تھی جو جی ایس کیو کی طرف گیا جو کوٹ مانڈر ہاؤس کی طرف گیا یا باقی جہو پہ گیا لیکن ابھی تک مجھے کسی سے وہ clip یا ایسی evidence نہیں ملی کہ ان میں سے بعض خواتین اس building کو توڑنے میں لوٹنے میں جلانے میں یا اس کے اندر گھس کے کچھ توڑ پوڑ کرنے میں ملووث نہیں تو یہاں ایک distinction ہمیں draw کرنی چاہیے اور اس پہ نرمی میں تو اسطدا یہ کرتا ہوں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ انہوں نے کچھ نہیں کیا میں تو کہتا ہوں ان سے نرمی کریں کیونکہ خواتین ہے خواتین سے نرمی کرنی چاہیے definitely جیسے آپ کی sympathies ان کے ساتھ ہے بنجاب فولیس کی بھی sympathies as being females ان کے ساتھ definitely ہیں اور جتنا جو رول ان کا سامنے آئے گا definitely وہ ہوگا لیکن آپ تھوڑا سا i would say here کہ تھوڑا سا وہ اینگل بھی دیکھیں جس جس موب نے یہ سب کچھ کیا ہے بکہ ہمارے 53 پولیس آفیسرز انجرد ہیں ہمارے دیج آپریشن انجرد ہوئے ہیں i just checked on him today he is near to lose his eyesight تھوڑا سا چیزوں کو میرے خیال سے بیلنس آؤٹ کرنے کی بھی ضرورت ہے اگر صرف ایک ہی ورشن کو لے کے چلا چاہے گا اور میڈیا is of course a medium of communication to masses so اگر ہم اس کو تھوڑا سا بیلنس آؤٹ کریں گے تو and creating one kind of perception about ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے زیادتی اداروں کے ساتھ بھی ہوئی ہے اس میں ساری law enforcing اجنسی سے ہماری پولیس کی گاڑیاں چلائی گئی ہیں تھانے چلائی گئے ہیں along with Jinnah house and all جو فوجی دن سے بات کو نقصان پہنچایا گیا ہے تو اتنا وینڈلزم اتنا وائلنڈ موب تھا وہ اس کو ہینڈل کرنے سے لے کے آنورز اس کی انویسٹیگیشن کرنا آپ کو لگتا ہے would it be easier for us to انویسٹیگیٹ them ہم سے وہ کوپریٹ کریں گے وہ ہمیں ہی پتا ہے کہ ہم جس طرح سے چیزوں کو لیکن ہمارا کام ہے فیئر انویسٹیگیشن کرنا اور انویسٹیگیشن فیئر ہی ہوگی and that would be on the record آپ کو ویڈیو نہیں ملی آپ کچھ دیر ویٹ کر لیں evidence would be created اور جو پی ایفی سے کی ریپورٹ آ جائے گی ہم اس کو کریں گے because اگر میں یہ کہوں گی نا کہ یہ اس بندے کی ویڈیو ہے that is not admissible in the court yes but اگر پی ایفی سے کہتی ہے وہ سیٹیفائی کرتی ہے that is admissible evidence in the court so وہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا that's why I would say کہ تھوڑا سا انویسٹیگیشن سائٹ کو آگے جانے دیں اور یہ اپنا کورس پورا کرے گی تو دیفنیٹلی آپ لوگ کو ساری سوالات کے جواب بھی آ جائیں گے and I would again request you to balance out the things because بہت ہی زیادہ ویلنٹ موب اور بہت ویلنٹ لوگ ہم نے اس میں دیکھے ہیں پاکستان کی ہسٹری میں آسے پہلے ایسا کبھی ہوا نہیں ہے and we wish and pray this thing never gets repeated in the history of Pakistan again